موسیقی مغدوم بردس پتھرگٹی چار میراد روٹ حیدر آباد ملک میں قدیس تا چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا متاثرین کی تعداد میں ہوا اضافہ آمواد کی تعداد میں بھی ہوا اضافہ تاہا لے گرب انویت کروڑ ارتالیس لاکھ بیکسن کی فراہمیں موسیقی سادر جمہوری آرامنات کوبنگو ہارٹی پہنچے وزیراعلا سامنے کے استقبال نورتیز پیسٹیول کی خطامی تقریب میں کریں گے شرکت موسیقی مرکزی وزیراعلا عامید شاکہ آسے سے روزہ دورہ مغربی بینگار بی ایس ایف کی تقریب میں کریں گے شرکت دار جرنگ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے کریں گے ملاقات موسیقی دہلی میں دھول کے دوپان کے امکانات میں ہوا اضافہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 لگری سیلسیہ سونکی کی گئی پیش خیاسی موسیقی یوکرین کو روز کے ساتھ جنگ کے بعد سے چار اشاریہ پانچ ارب یورو کی ملی بینوڑخوا میں امداد عالمی بینک سے بھی ملی پچاس کروڑ ڈالر کی امداد موسیقی اور شہر ادرباد میں شدید بارش بیشتر مکانات میں پانی داخل تلنگانہ کے بیشتر حصوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے کچی ہوئی دان کی پسٹلوں کو پہنچا نقصان اور اب خبروں کی تفصیل ملک میں گودشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا متاثر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس دوران 3205 نئے معاملے درج کیے گئے جبکہ آمواد کی تعداد میں بھی 31 فیصد کا اضافہ ہوا مننے والوں میں سے 29 کا تعلق کے ریلا سے ہیں مرکزی وزارت براہ سہت وخاندانی بہبوت نیبوت کو کہا کہ ملک میں ایک ارب 99 کروڑ 48 لاکھ 1203 کوویٹ ویکسن دی جا چکی ہیں وزارت نے کہا کہ گودشتہ 24 گھنٹوں میں کوویٹ انفیکشن کے 3205 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ منگل کو 2568 نئے معاملات درج ہوئے تھیں اس دوران 2802 لوگ کوویٹ سے شفای اپ ہوئے ہیں اب تک کوویٹ سے کل 4 کروڑ 25 لاکھ 4690 مریض سہت یاب ہو چکے ہیں اس بیماری سے مزید 31 مریضوں کی موت کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تیدار 5 لاکھ 23920 ہو گئی ہیں منگل کو کورونا سے جانبہ خفرات کی تیدار 20 تھی اس وقت ملک میں کورونا کے فال کیسز کی شرعہ 0.05 فیصد سہت یابی کی شرعہ 98.7 4 فیصد اور شرعہ 1.22 فیصد ہیں قومی دارالحکومت دہلی میں پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کے نئے کیسوں میں اضافہ کے بعد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ان میں پھر سے اضافہ ہوا ہے دارالحکومت میں فال کیسز میں 242 کے اضافہ کے بعد یہ بڑھ کر 5986 ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی مزید 1171 افراد کے سہتیاب ہونے کے بعد اس سے نجات پانے والوں کی تیدار 18,54,888 ہو گئیں جبکہ ایک مریض کی موت کے بعد مرنے والوں کی تیدار 26,196 ہو گئیں ہریانہ میں بھی فال کیسز میں 93 کا اضافہ ہوا اور یہ 2594 ہو گئے ہیں ان دوران 412 افراد کے سہتیاب ہونے کے بعد وبا سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تیدار 9,878 ہو گئیں جبکہ امواد کی تیدار 10,619 پر مستحقم ہے کریلا میں کورونا وائرس کے فال کیسز میں 35 کی کمی ہونے کے بعد یہ تیدار 2,746 ہو گئی ہیں اس سے راحت پانے والوں کی تیدار میں 302 کے اضافے کے بعد یہ تیدار 64,77418 ہو گئیں جبکہ مرنے والوں کی تیدار میں 29 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر 69,112 ہو گئی ہیں سدر رامنات کوبین منگل کی شام گوہاتی پہنچے جہاں آسام کے وزیراعلا حیمنت بسوا سرمانے مقبول گوپینات بوردو لڑی بین الاخوامی ہوائی پر ان کا استقبال کیا سدر جمہوریہ بوردو لینڈ ٹریٹوریل ریجن کے تحت ٹیملپور کے چوباری میں ہونے والی ساہتیا سبا کے اختتائمی تخریب میں شامل ہونے کے بعد گوہاتی میں آزاد کامورت مہاوسف کے ایک حصے کے طور پر شمال مشرقی قطع کی ترقی کی وزارت کی طرف سے مناخت کیے گئے نورت ایزٹ فیسٹیول کی اختتامی تخریب میں بھی شرکت کریں گے وہ جمعیرات کو ایزول میں میزورم یونیورسٹی کے سولوے کانوکیشن میں شامل ہوں گے تین روزہ بی ایس ایس کانفرنس پیر سے شروع ہو گئے اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف حصہ سے چار ہزار سے زائد مندوبین کی شرکت متوقع ہیں حکومت ایس صاحب نے ریاست حکومت کے ان ملازمین کے لیے خصوصی کے ایزیول چھٹی منظور کی ہیں اور اس کانفرنس میں شرکت کریں گے تخریب کو کامیہ بنانے کے لیے بھی ایس ایس نے بڑے پیمانے پر مہم چلائی ہیں مرکزی وزیر داخلہ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر آمید شاہ چار سے چھے مئی تک مغربی بنگال کے تین روزہ دورے پر ہوں گے شاہ چار بھئی کے شام کلکتہ ہوایہ ڈپ پر اتریں گے اور اگلے دن بارڈر سیکویٹی پورٹس بی ایس ایف کی تقریب میں شرکت کے لیے شمالی چوبیس پر گناہ زلے کے ہنگل گھن جائیں گے اس کے بعد وہ شمالی بنگال کے دارجلنگ میں زلے کے باغڑوات جائیں گے اور ریلوے انسٹیٹیوٹ گراؤنڈ میں ایک ریالی سے خطاب کریں گے امکان ہے کہ وہ پانچ میں کو دارجلنگ میں مختلف سیاسی اور غیر سیاسی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے اگلے دن شاہ کوج بہار جائیں گے اور یہ تین بے گھا میں ایک سرکاری تقریب میں شرکت کریں گے دہلی میں بودھ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سلسیس کے ساتھ مٹی کا توفان آنے کا امکان ہے مہیکمہ موسمیات نے اطلاع دی انہوں نے کہا کہ اگلے پانچ دنوں میں شمال مغربی وستہ اور مشرقی ہندوستان کے علاقوں میں گرمی کی لہر کا کوئی امکان نہیں ہے اس سیزن میں غمیراج دھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44-45 ڈگری سلسیس تک پہنچنے کے بعد منگل کو درجہ حرارت نیچے آیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سلسیس ریکارٹ کیا گیا مہیکمہ موسمیات کے مطابق بودھ کی صوب نسبتا نمی کا تناسب 64 فیصد اور کم سے کم درجہ حرارت 28.8 ڈگری سلسیس ریکارٹ کیا گیا جو کہ معامل سے چار درجے زیادہ ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جمعیراج کو جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے دورے کے دوران چین کے تائیں بائیڈن انتظامیہ کی پولیسی کا انکشاف کریں گے مہیکمہ خارجانے منگل کو ایک پریس ریلیز میں کہا ایشیا سوسائیٹی وزیر خارجہ انٹونی جے بلنکن کے جمعیراج یعنی پانچ مئی کو صبح گیارہ بجی ریپبلک آف چائنہ کی جانب سے انتظامیہ کی پولیسی کا فریم ورک کانکشاف کرنے سے متعلق تخریر کی میز بانی کرے گی یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ کے بات سے مالیاتی پہنو لخوا میمداد کے طور پر چار اشاریہ پانچ ارب یورو تقریباً چار اشاریہ ساتھ تین ارب امریکی ڈالر حاصل ہوئے ہیں سرکاری پریس سرویس نے یوکرین کیوز یوکرین کے وزیراعظم ڈینیس کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہیں شیمہل نے منگل کو کہا کہ گدشتہ ہفتے کے دوران یوکرین کو ورلڈ بینک سے گرانٹ کے طور پر پچاس کروڑ ڈالر ملے ہیں انہوں نے کہا ہم اس طرح کی حمایت کے لیے خاص طور پر شکر گزار ہیں اس سے ہمیں تمام سماجی فوائد کو مکمل طور پر جاری رکھنے میں مدد حاصل ہوتی ہیں ساتھ ہی نئے امدادی پروگرام شروع کرنے میں بھی مدد ملتی ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے جو ملک کو جنگ سے اُبھرنے کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے میں مدد کرے گا اخوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹی ریس نے یوکرین کے ماریو پول کے وجود سٹیل پلانٹ سے شہریوں کے محفوظ انقلاء کا خیر مقدم کیا ہے اخوام متحدہ کی سینئر حکام نے منگل کو ایک بیان میں کہا مجھے خوشی ہے کہ ماریو پول کے سٹیل پلانٹ سے سو سے زیادہ شہریوں کو کامیابی کے ساتھ نکال لیا گیا ہے اس آپریشن کو اخوام متحدہ اور انٹرنیشنل ریڈ کروز کمیٹی کے تاؤن سے کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا گوٹی ریس نے کہا مجھے امید ہے کہ یوکرین اور روس کے ساتھ مسلسل ہم آہنگی سے بہت زیادہ انسانی امداد ملے گی جس سے شہریوں کو جنگ سے باہر نکلنے میں مرد ملے گی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں پاکستان کی شبیہ اور اس کی ترقی کی صلاحیت کو کمزور کر دی ہیں بلنکن نے منگل کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت پاکستان میں میڈیا آوٹلیٹس اور سیویل سوسائٹی پر آیت پابندیوں سے آگاہ ہیں اور انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ سے اس معاملے پر بات چیت کی ہیں ایک پاکستانی صحافی کے ذریعے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پاکستان آج بھی صحافیوں کے لیے زب سے خطرناک جگہ تصور کیا جاتا ہے بلنکن نے کہا ایک متحرک آزاد پریس ایک باقبر شہری پاکستان سمیت کسی بھی ملک اور اس کے مستقبل کے لیے اہم ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کو کمزور کرتا ہے صحافی نے کہا کہ قدشتہ سال جرائم اور بدنوانے کو بینقاب کرنے اور بعض سرکاری پالیسیوں کی تنقید کرنے کے لیے پاکستانی صحافیوں کا خطل کر دیا گیا ان کا اغواہ کر لیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنیا گیا اس نے سوال کیا کیا محکم خارجہ نے کبھی پاکستانی حکام کے ساتھ دو طرف آبات چیت میں اس مدے کو اٹھایا ہے اس پر بلنکن نے جواب دیا مختصر جواب ہے ہاں ہم اسے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتوں میں اٹھائے ہیں تیلنگانہ میں بیشتر حصوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے دھان کی خریداری کے مراکس کے قریب رکھی گئی کٹی ہوئی دھان کی فصلوں کو نقصان پہنچا متحدہ زلہ کریم نگر میں دھان کی خریداری کے مراکس پر رکھی ہوئی کٹی ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچا شدید بارش اور طوفانی ہواوں کی وجہ سے بجلی کے پولز اور آرزی شیٹس اکھڑ گئے جکتیہ زلہ کے ویلگاتو منڈل کے رام نور گولا پلی منڈل مستقیر کے دھان کی خریداری کے مراکس میں رکھی ہوئی فصل کو نقصان پہنچا اور یہ فصلگی لی ہو گئی بعض علاقوں میں کسان اپنی کٹی ہوئی فصل پر تار پورلینڈ ڈالنے میں کامیاب رہے جبکہ بعض کسانوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اچانک بارش کے سبب ان کی فصل بہ گئیں زلہ کے بعض علاقوں میں ہلکی تاؤسد بارش ہمیں جکتیہ زلہ کے سارنگا پور میں سب سے زیادہ چونسٹ اشاریہ سی فر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئیں دھرما پوری سری کونڈا میں ایک سٹھ اشاریہ پانچ میلی میٹر ویلگا ٹور میں پینتالیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر اور بیرپور منڈل کے کول وائی میں چالیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئیں اسی دوران گنگا دھر علاقے میں چالیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر مانا گندور کے ایلولا تلہ پلی میں ایک تیس اشاریہ سی فر اور جمع کنٹا کے تینگولا علاقے میں تیس اشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئیں زلے نلگنڈا میں باغبانی کی فصلوں جیسے موسمی نیمبو کی فصلوں کو نقصان پہنچا زلے کے بجور علاقے میں 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ کاماریڈی گڑم میں 93.8 ملی میٹر بارش درج کی گئی زلے کے چیتنا پلی پیدا آدی شیرلا پلی تریپورم مدگولا پلی ترمل ساگر اور دیگر علاقے میں توفانی ہواں کے ساتھ بارش ہوئی یادادری بھونگیر زلے کے راجنہ پیٹ بھونگیر یادادری گھٹا آتمکور موتکور تربینگر پوچم پلی چوٹ اپل نارائنپور ولی گنڈا اور دیگر منڈلوں میں بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش 89.6 ملی میٹر یادگیر گھٹا میں درج کی گئی اس اچانک بارش کی وجہ سے دھان کی خریداری میں مراکس میں پانی داخل ہو گیا بعض علاقوں میں کٹی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا توفانی ہواں کے سبب کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے جی ایم آر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو مزید تیز برسوں تک ریائیتی معاہدے کی شرائط کی توسیق کے لیے وزارت شہری ہوابازی سے تصدیقی مکتوب موصل ہوا ہیں جی ایچ آئی ایل اب 22 مارچ 2068 تک ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ کو چلائے گی کمپنی نے بودھ کو اپنے بیان میں کہا کہ 20 ڈیسمبر 2004 کو کیے گئے معاہدے میں توسیق کی گئی ہیں آر جی آئی ایل جنوبی ہند اور وستہ ہند کے درمیان گیٹ پے کا کام کرتا ہے 31 مہا کے ریکارڈ وقت میں اس کی تکمیل کی گئے اور اس کا افتدار مارچ 2008 میں کیا گیا اس کی گنجائش افتدار میں سالانہ 12 ملین مسافرین کی تھی تاہم کوویٹ سے پہلے اس میں توسیق ہوئی اور یہ تعداد بڑھ کر 21 ملین سالانہ تک جا پہنچی اس ائرپورٹ کو موجودہ طور پر توسیق کی جا رہی ہیں ائرپورٹ سالانہ 150 ہزار ٹن کارگو سے نمٹنی کی صلاحیت کا حامل ہے گمپنی نے کہا کہ مرحل وار انداز میں اس گنجائش کو بڑھایا جائے گا شہر حدربات کی بیشتر حصوں میں بودھ کی صبح اچانک شدید بارش ہوئی بارش کا سلسلہ تقیبنی ایک گھنٹے تک جاری رہا جس کے بعد گرمی کی شدت میں کمی درج کی گئی بودھ شتا چند دنوں سے مہکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی کی جا رہی تھی آج اچانک صبح گرہ جو چمک کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے زیادہ بہتر اشارہ آٹھ میلی میٹر بارش شہر کے ستاب المنڈی میں درج کی گئے جبکہ بنسی لالپیٹ میں سینسٹھ میلی میٹر ویسٹ مارٹ پلی میں ایک سٹھ اشارہ آٹھ میلی میٹر الوال میں انسٹھ اشارہ تین میلی میٹر اور بالانگر میں چوپن اشارہ تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے بارش کے سبب بعض نشبی علاقوں کے زریعہ پانی کی بھی اطلاع ملی ہیں پرانا شہر حدربات کے حلقے یا خود پراکی مدینہ نگر دھوبی کا اٹھ علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر نشبی علاقی زریعہ آگئے اور بیشیر داخل ہو گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بارش کا پانی مکانات میں داخل ہونے کی اطلاع ملی جڑی مٹلا کی میناکشی کولنی سپرنگ فیلڈ کولنی سورہ رام ملہ ریڈنے ہسپتال خطب اللہ پور کی بعض کولنیوں میں مکانات میں پانی داخل ہو گیا بارش کے بعد کئی علاقے تاریخی میں ٹوب گئے بعض مخامی افراد نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گریٹر ہیدرباد میونسپل کورپریشن کے اہلکاروں نے ان کے مسائل پر توجہ نہیں دی ہیدر گوڑا سے بشیر باق آمد و رفت متاثر رہی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا جس سے گاڑی سواروں کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کئی مخامات پر ڈرینیچ اوبر پڑیں جن کا پانی سڑکوں پر بہنے لگا پرانا شہر کے ساتھ ساتھ خیرت آباد، امیر پیٹ، پنجا گھٹا، سکندر آباد، مارٹ پلی، چلکل گڑا بوین پلی، تلمر گری، میع پور نظام پیٹ، پرگتی نگر، راجنہ نگر، اتہ پور کرمن گھاٹ، الوال، بیگم پیٹ، سید آباد اور دیگر مخامات پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا دارالحکومت حیدرباد کے ساتھ ساتھ نلگنڈا، بھونگیر، میریال گڑا اور دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی ہوا کے کم دباؤ کے علاقے کی وجہ سے یہ بارش درز کی گئی اور اب آخر میں ایک نظر ہے ڈلانس پر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز، پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز، پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد ملک میں کودیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر کورونا متاثرین کی تعداد میں ہوا اضافہ آمواد کی تعداد میں بھی ہوا اضافہ تاہا لے کر اب ان نووت کروڑ اٹھاریس لاکھ ویکسین کی فراہم صدر جمہوریان رامنات کووین گوہارٹی پہنچے وزیراعلا سامنے کے استقبال نورت ایز فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں کریں گے شرکت مرکزی وزیر داخل عامید شاکہ آسے سے روزہ دورہ مغربی بنگال بی ایس ایف کی تقریب میں کریں گے شرکت دارجلنگ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے کریں گے ملاقات دہلی میں دور کے توفان کے امکانات میں ہوا اضافہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 رگری سیلسیہ زونکی کی گئی پیش خیاسی یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ کے باہر سے چار اشار یا پانچ ارب یورو کی ملی بین الاقوامی امداد عالمی بینک سے بھی ملی پچاس کروڑ ڈالر کی امداد اور شہر حدرباد میں شدید باریش بیشتر مکانہ ایف میں پانی داخل چلنگانہ کے بیشتر حصوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے کٹی ہوئی دھان کی فصلوں کو پہنچا نقصان تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیئرز کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی